اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیٹ روٹ کا حلوات شروع کرنے سے پہلے جو میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھئے چلی اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں پہلے اس کے بینیفٹس جان لیتے ہیں بیٹ روٹ یہ بہت ہی رچ ہے پوٹیشیم، مینگنیشیم، آئرن، وائٹامن سی میں یہ ہیموگلوبین کو بھی انکریز کرتا ہے اور بلیٹ پیشر کو لو کرتا ہے گلوئنگ سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے میں یہ لیڈی ایک کلو بیٹ روٹ اب ہم اس کو اس طرح سے چھل لیں گے اس کا سکن نکال لیں گے اور اس کو قدوکش کر کے رکھ لیں گے دیکھئے میں پورا بیٹ روٹ اسی طرح سے چھل لیتی اور یہ دھوکے رکھ لیں میں اب اس کو قدوکش کر لی رہی دیکھئے قدوکش ہو گیا اب ایک ہیوی باٹم پین میں ہم اس کو ایٹ کر دیں گے جب ہی بھی آپ میٹھا بنائیں تو میٹھے کے لیے ایک برطن الگ رکھئے یہ بیٹ روٹ ہم یہ برطن میں دال دیں گے اگر آپ سالن والے برطن میں بنا رہے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا دیکھئے میں اس میں ایٹ کر دی رہی ہے ہنڈرڈ ایمل دودھ دودھ میں ہم اس کو پکائیں گے اور اس کی کچھی سمیل اس سے نکل جاتی فل فلیم پہ ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے اور لو فلیم پہ ہم اس کو پانچ منٹ پکائیں گے اور اس کے بعد جب تک یہ دودھ ڈرائی نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں یہ اچھے سے پکنا شروع ہو گیا دوسری طرف میں شیرہ بنا لی رہی میں لے لی یہ 200 گرام شکر اس میں ہاف گلاس پانی دال دیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے گھاڑا شیرہ نہیں بنانا ہے یہ شکر ملٹ ہو جانا ہے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے یہ دودھ ہمارا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا بلکل تھوڑا سا دودھ بچے واہ ہے اب میں اس میں آٹ کر رہی 2 ٹیبل سپون گھی یہ اصلی گھی ہے گھی یہ گھر کا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے گھی میں ہلوے جب بھی بھی آپ بنائیں تو اصلی گھی میں بنائیں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے دیکھیں آپ پورا دودھ ڈرائی ہو گیا اور ہم اس کو گھی میں اچھے سے بھونیں گے اس کی کچھی سمیل چلے جانا جب دودھ میں ہم اس کو پکا دے تو جب ہی اس کی سمیل چلے جاتی ہے دیکھیں یہ شگر بھی ہماری میٹ ہو گئی شیرہ ریڈی ہے اب ہم اس میں دال دیں گے شیرے میں 1 ڈرائی پورڈر اس کو ایک بار مکس کر لیجئے فلیم کو آف کر دینا ہے دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہو گیا گھی میں میں اس کو اچھے سے بھون لی 5 منٹ کے لیے اب جو شیرہ ہم تیار کر کے رکھے تھے وہ شیرہ اس میں دال دیں گے آپ چاہے تو شکر بھی اس میں دال سکتے لیکن شیرے سے یہ بہت ہی جوسی ہوتا بہت اچھا اس کا فلیور رہتا ہے شیرہ دالنے کے بعد اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے جب تک کہ اس میں کا شیرہ ڈرائی نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں شیرہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا بلکل تھوڑا شیرہ بچے واہ ہے اب میں اس میں دال رہی 1 ٹیبل سپون ملائی کنڈنس ملک اور ملک پورڈر کے بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ بن کے ریڈی ہو گیا آپ اس کو چار سے پانچ دن باہر رکھے بھی کھا سکتے اور دس سے بارہ دن اس کو فریز میں رکھے آپ کھا سکتے بہت ہی ٹیسٹی ہلوہ ہے آپ لوگ ایک بر ضرور ٹرائی کیجئے میں اس کو ملائی سے گانش کر دی رہی اور یہ سکن کو بھی گلو کرتا بہت ہل دی ہے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے میری ریسپی آپ کیسے لگی وہاں میں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ